موسیقی آج کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پاکستان کراچی کی مشہور اسٹڈن بریانی جو پوری دنیا میں فہم اسے تو آج نگت کی ریسیپی میں بننے جا رہی ہے کراچی اسٹڈن بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہیتو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج نگت کی ریسیپی میں بننے جا رہی ہے مزیدار کراچی اسٹڈن بریانی جو کراچی کی کیا پوری دنیا کی مشہور بریانی ہے تو آج اس بریانی کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کراچی کی اسٹڈن بریانی تو یہاں میں نے دو کلو چکن لے لیا ہے اور اس کے نورما سائز کے پیس کروا لیا ہے تو آپ کم زیادہ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور اس ریسیپی کو تیار کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے دو کلو چکن ساتھ ہی لیا میں نے پانچ ادھر ٹماتر ٹھیک ہے اور لیا ہے ہومیٹ بریانی مسالہ ساتھ ہی لیا میں نے سکس ٹیبل پون لسن دکھری مرچ کا پیسٹ تو پہلے ہم لگائیں گے چکن کو تمام مسالے تو یہاں جو ہم نے لسن دکھری مرچ کا پیسٹ لیا تھا تو یہ لیا ہے ہم نے سکس ٹیبل پون یعنی یہ چھے کھانے کے چمچ تو یہ ہم نے ڈال دینا ہے اس چکن کے اندر ساتھ ہی ڈالنا ہے ہم نے ہوم میڈ بریانی مسالہ جو میرے ایک گھر کا بنا ہوا ہے اس کی ریسیپی میرے شینل پر موجود ہے آپ جا کر میری ریسیپی کو بوجھ کر سکتے ہیں تو یہاں میں ڈالوں گے اس کو سیون ٹیبل سپون بریانی مسالہ جو ہوم میڈ ہے تو یہ ریسیپی بلکل ارجنل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جب آپ اس ریسیپی کو میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو بلکل وہی ذائقہ ملے گا جو پچھلے سالوں سے پچاس سالوں سے سٹوڈن بریانی کا ذائقہ ہے یہاں جا رہا ہے سیون ٹیبل سپون ہی تلا ہوا پیاس اس کو ہم مکس کریں گے لیکن پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑا آئل تو آئل ڈالیں گے ہم اس میں ٹین ٹیبل سپون باقی کا آئل ہم ڈالیں گے بعد میں تو یہاں جو ہے ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ٹین ٹیبل سپون تو یہاں میرے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی لگے بلائکن کو پریس کر دیں اسے کیا ہوگا میری ہر نئے آنے ملی ویڈیو کو نوٹیفشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور جو پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں ان کا دل سے شکریہ کہ وہ نگت کی ریسپی کے ساتھ جڑے ہیں اور پیار بھرے کومنٹ کرتے ہیں تو اسی طرح نگت کی ریسپی کے ساتھ جڑے رہے ہیں پیار بھرے کومنٹ شیئر کرتے رہے ہیں اور ویڈیو کو فل ووچ کرتے رہے ہیں تو یہاں تمام مسالوں کو ہم چکن پہ اچھی طرح لگانے کے بعد مکس کریں گے تک کہ تمام مسالہ ہماری تمام چکن پہ اچھے سے لگ جائے اور تمام ٹیسٹ تمام چکن کے پیس پر اچھا سا آئے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ٹماٹروں کو اور ہمیں یہ بہت جھٹ پڑ بن کر ہماری بریانی جو ہے تیار ہو جائے گی اگر آپ کے بعد زیادہ ٹائم ہے تو آپ اس کو مسالے کو اس طرح سے لگا کر آورن نائٹ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں جب آپ یہ ریسپی تیار کریں بس آپ نے اس کو سمپل اپنے جو بھی پین میں پرکانہ ہو اس میں ڈالیں اور اس کو بھونے اور ساتھ ہی چامل کو جو ہے بوائل کر لیں آپ کی ریسپی بن کر تیار ہو جائے گی تو یہاں جو ہے ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر ٹماٹر جو میں نے کٹ کر لیے تھے یہ پانچ ادر ٹماٹر تھے کیونکہ یہ دو کلو چکن ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اس کو میں رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے کیونکہ میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے تو میں دو گھنٹے رکھ رہی ہوں اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ اس کو آورنائٹ اس طرح سے بنا کا فریج میں رکھ دیں اور جب آپ نے ریسپی تیار کرنی ہے آپ اس کو نکال لیں اور ریسپی کو تیار کر لیں اور ریسپی کو مکمل کر لیں تو یہاں جو ہے ہم نے دو گھنٹے ٹائم دے دیا اس کو یہاں میں نے گارنش کی اندریا ہے ٹماٹر، دھنیا، پودینہ اور حریمیج ساتھ ہی لیے میں نے تھوڑا سا تلاوہ پیاس تو ہم اس کو اب ڈالیں گے اس پین میں اس کڑائی میں جس کو ہم نے اس میں بنانا ہے تو یہ میں نے لے لیے ایک کڑائی اور یہ تمام چکن جو مسالہ لگی ہوئی ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس کڑائی کے اندر اب اس میں کچھ اور دوسرے مسال ہے یا کوئی اور چیز نہیں جائے گی سوائے اوائل کے کیونکہ اوائل میں نے ڈالا تھا ٹین ٹیبس پون اس میں مزید اوائل تو ٹوٹل اس دو کلو چکن کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہف کپ اوائل تو اگر آپ اس سے کم یا زیادہ بنائیں تو اس کی مقدار اسی حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں دو کلو چکن کا بنا رہی ہوں تو میں ڈالوں گے اس میں ہف کپ کوکنگ اوائل اور میں دو کلو سیلا چامل کی بریانی تیار کر رہی ہوں تو آپ اسی حساب سے مسالوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں بلکل سہم ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کراچی کی مشہور سٹڈن بریانی جو پوری دنیا میں فہمس ہے پوری دنیا میں مشہور ہے اب اس کو رکھ دیں گے ہم فلیم پر اور اس کو کول لگا کر اتنا پکائیں گے کہ جو چکن کا پانی ہے وہ نکل کر ڈرائے ہو جائے تو یہ دیکھیں جو چکن کا اپنا پانی تھا ٹوماٹو کا پانی تھا وہ چکن سے باہر آیا ہے اب اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اور بھوننے کے بعد جو ہے ہم کریں گے مزید اپنی بریانی کو تیار اور دوسرے فلیم پر میں نے رکھ دیا ہے چاملوں کو بوائل کرنا بوائل کرنا میں اپنی ریسیپی میں آپ کو کئی بار بتا چکی ہوں اگر آپ کسی کو چامل بوائل کرنا نہیں آتے تو میرے چینل پر جا کر میری ریسیپی کو ووچ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے چاملوں کو بوائل کر لیا ہے اور میرا جو چکن کا مسالہ ہے یہ بھی بالکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو اور مزید تھوڑا سا میں بھونوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو لگائیں گے بریانی کی تیار تو یہاں جو ہے میں ڈالنیوں دھنیا پودینہ ٹماٹر ہری میرچ کے کچھ سلائی اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ میں اور بھونوں گی اور اس کے بعد ہم پھر لگائیں گے بریانی کی تیار تو بڑی ہی مزیدار بنتی ہے یہ اسٹرنٹ بریانی جب اس کو آپ بنائیں گے بھوتی سمپل اور کوئکلی بننے والی یہ ریسیپی ہے اس ریسیپی کو آپ ضرور بنائیں اور گھر والوں سے دات وصول کرتے جائیں تو یہاں جو ہے ہم نے اچھے سے مسالے کو بھون لیا ہے اور اس کا جو اوئل ہے بلکل سیپرائٹ ہو گیا ہے اب ہم نے دوسرے برطن میں اس کی لگانیتیں جب بھی آپ چامل بنائیں تو کھلے برطن میں اس کی تیار لگائیں اس سے کیا ہوتا ہے چامل آپ کا کھلا 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 بنتا ہے تو یہاں میں نے ڈال دیا ہے پہلے اوئل کچھ مسالہ اور کچھ میں ڈال دوں گے اس میں چکن کے پیس تو یہاں جو ہے اوئل ڈالنے کے بعد میں نے ڈالا ہے کچھ مسالہ پھر میں ڈالوں گے اس کے اندر کچھ چکن کے پیس تو بلکل میری ریسیپی آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی ریسیپی بلکل پرفیکٹ بنے گی تو یہاں جو ہے دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کچھ چکن کے پیس ڈال دیا ہے مسالہ ڈال دیا ہے اب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی جو میرے بوائل ہوئے ہوئے سیمپل چامل تھے جو میں نے سیمپل نمک والے پانی میں چاملوں کو بوائل کر لیا تھا تو یہاں دیکھیں اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ چاملوں کو اس کو اچھے سے ہم اس میں پھیلا لیں گے اس کے بعد جو میرا بقایا جو چکن ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈال کر جو ہے مزید اوڑتے لگائیں گے تو یہاں میں چاملوں کے اوپر ڈال لیوں دھنیا پودینہ ہری میچ اور کچھ ٹماٹر کے سلائ یہ ساری مرچیں تو بہت یمی سی بنتی ہے یہ سٹیڈن بریانی اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو کومنٹ ضرور کیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ہمارے نے تحفہ ہوتا ہے اور جو میرے چینل پر نئے ویورس ہیں ان سے گزارشیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائے کریں اس سے آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا ہے یہ آپ کی طرف سے ہمارے نے تحفہ ہوتا ہے انام ہوتا ہے تو یہاں جو ہم نے ڈال د اور ہماری یہ ڈبل لیر کی جو ہے رائس کی بریانی بن کر تیار ہو جائے گی پھر ہم اس کو رکھ دیں گے دم پر تو یہاں دیکھیں ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر چامل تو یہ میری دو کلو جو ہے رائس تھے اور دو کلو ہی چیکن تھا اب ہم نے فوڈ کلر جو ہے تھوڑا سا ملک کے اندر یعنی دودھ کے اندر ڈال کر اس پر ڈال دیا ہے فوڈ کلر اب ڈال دیں گے وہی دھنیا پدینہ ہری میرچ اور ٹاماتر اور اس کو لگائیں گے دم پر اور یلین جی بڑی یمی سی مزیدار سی جھٹ پٹ سی بننے والی کراچی کی اسٹرنٹ بریانی آج آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اورجنل ریسیپی ہے اگر آپ اس کو میرے طریقے سے بنائیں گے تو سہم وہی ذائقہ وہی لذت جو پچھلے پچاس سال سے بنتی آ رہی ہے جو اس کی مشہور اور اس کی جو ایک بولیں ایک جو اس کی مشہوریت ہے اس ریسیپی کی وہ یہی ہے کہ اس کا ٹیس ابھی تک نہیں چینج ہوا اور وہ ریسیپی آج تک مشہور ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے کراچی اسٹرنٹ بریانی جو کراچی میں رہتے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ کراچی اسٹرنٹ بریانی کتنی لذیز اور مزیدار بنتی ہے تو آج بنائی ہے نگھت کی ریسیپی میں امید ہے آپ سب کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو یہاں دیکھیں ہماری جو ہے بریانی اچھی سے دم پر آگئی ہے چاوال ایک دم کھلا کھلا ایک دم بلکل پورفیکٹ بنا ہے تو میرے حساب سے میرے طریقے سے اگر آپ ریسیپی تیار کریں گے تو بلکل پورفیکٹ بنے گی تو ہم نے کر دیا اس کو دش آؤٹ تو یہ یمی سی مزیدار سی چکن اسٹرنٹ بریانی بن کر تیار ہے اس کو آپ رائٹی کے ساتھ صرف کر سکتے ہیں اور اگر میری ریسیپی آپ کو کھلے گئے فرینڈ فیملی میں شیئر کریں اپنا خیال لگیں اللہ حافظ